مرحبا بیک میں سمجھتا ہوں یہ بہت کام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک نیشنل خلایمیٹ ہے اس کی جو سکوپ ہے بہت بڑا ہے اور گورنمنٹ لیول پہ یہ ہو بھی نہیں سکتا اس میں پبلک کو بہت آگے بڑھ کے پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا ایک تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم بھی گاؤں کے رہنے والے ہیں ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہاں پہ کلچر کیا ہوتا ہے ہمارا ہمارے کچھ مکان ہوتے ہیں تھوڑی سی وارش ہوتی ہے وہ گر جاتے ہیں گلہ ہو تو لیکن وہ بنتے بھی اسی آسانی سے بن جاتے ہیں تو ہمیں ان کو پانی اترنے کے بعد سسٹین کرنے کے لیے ٹھیک ہے ہمیں راشن پانی یہ چینٹ تو دینے چاہیے اس کے بعد جو ابھی بات ظاہر نے ایک بات کی تھی بیماریاں پہیں یہ نورول پرسیجر ہوتا ہے جب بھی فلڈ آتا ہے اس کے ساتھ بیماریاں بھی آتی ہیں اس کے ساتھ دوسری پرابلم بھی آتی ہیں وہ تو آئیں گئی لیکن اس کو ٹیکل کرنے کے لیے اس کو ٹرائنگولر ایفرٹ ایک گورنمنٹ کی ایفرٹ نمبر ٹو آرمی جو مختلف جگہ پہ کیمپس لگا رہی ہے اس میں میرا خیال دسٹک ہیلتھ یا پروینشل ہیلتھ ان کو بھی انڈکٹ کریں ساتھ اور جگہ جگہ ان کے جو ہسپیٹل بن رہے ہیں لیکن سر آپ نے دیکھا کہ انیس سو پیسٹی اگر ہم بات میں کچھ اور بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ میری بات سنیں کہ قوم ایک جگہ جمع تھی جب زلزلہ آیا جب قوم ایک جگہ تھی اور اب بھی دیکھیں کہ قوم ایک جگہ ہے اور قوم قربانیاں دینے کے لیے ہے وہ قربانی دے رہی ہے اور جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے ہمارا بچہ بچہ جو ہے اس لئے دونیشن دے رہا ہے تھوڑا سا ڈیس اگری کروں گا سکٹی فائیو میں جو بات تھی نا اب نہیں ہے جذبہ تو ہے لیکن ہمارے اندر ایک کچھ مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ ہمارے جو میار گر گئے ہیں اس کی وجہ سے ابھی شیخ صاحب بتا رہے تھے کہ سامان جا رہا ہے لوٹ لیتے ہیں ٹرکوں کو اب یہ یہ بھی ہماری لوگ ہیں جو کر رہے ہیں کام صحیح بار دیکھ رہے ہیں کہ سامان جا رہا ہے ان لوگوں کو جو بھوکے ہیں اور ان کے ساتھ جو معاملات ہیں نہیں نہیں لوٹ وہ لیتے ہیں وہ بھوکے والے نہیں لوٹتے یہ جو ہے یہ جو ہے یہ گروپس ہیں جو سامان لوٹ کے بیچتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں ہاں اس طرف جو ہے ہماری انتظامیاں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ان لوٹس میں آپ کو ٹرائنگلر ایفرٹ چاہیے ہوگی ٹرائنگلر ایفرٹ سے مطلب ہے کہ پبلک کو بھی ساتھ لیں گورنمنٹ کو بھی ساتھ لیں آرمی کو اور یہ چھ آٹھ مہینے میں آپ ان لوگوں کو اپنے اپنے علاقوں میں پانی اترنے کے بعد سسٹینیویلٹی کے لیے سب سے میں تعریف کروں گا اخوبت کی ساکب صاحب کی انہوں نے شیلٹر وغیرہ کچھ آرمی بھی کر رہی ہے کہ چھوٹے گھر بنانے کا وہ ان کو دیں اور باقی ان کو بیج دیں پیسے دیں اپنی کاشت کریں چھ آٹھ مینیں گے جو نقصان نہیں پورا ہو سکے گا اس پر ٹائم لگے گا سال ڈیٹھ سال لگے گا وہ انیملز ہیں ہمارے آپ کیا کہیں گے کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ ٹراسپورٹ سے آپ کا تعلق ہے آپ کی بسے بھی جاتی ہیں اور آپ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا آنا جانا ہوتا ہے تو وہاں سے آپ کو کیا خبریں مل رہی ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پہ جس طرح کے معاملات ہیں جس طرح کے حالات ہیں وہ آپ لوگ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کیا بھی روٹ خالی ہوئے ہیں پانی اترا ہے روٹ سے یا بھی نہیں روڑوں پہ تو پانی اس وقت نہیں ہے ایک چلی روڑوں سے پانی تو دونوں سائٹ پہ دسٹریبیٹ ہوگے چلا گیا لیکن اگر دیکھا جائے روڑ سائٹ سے لے کے مکانوں تک چھے چھے فوٹ آرڈڈ فوٹ دلدل سوٹ کا پانی جمع ہے ابھی یہ کوڈ ڈی جی میں اتنا پانی ہے خیرکو میں اتنا پانی ہے اس کے بعد جو آپ میں آجائے یہاں پہ پھر میں آجائے ہم تو بس یہ کر سکتے ہیں کہ جہاں جو ہمیں کچھ دے دیتا ہے جو ہمیں کچھ دے دیتا ہے ہم باقی جو ہے ان کا کوئی پرسان حال بھی اس وقت نہیں ہے جب تک اس میں گورنمنٹ انواب نہ ہو جب تک اس میں سرکاری مشنری انواب نہ ہو جو جو دیسٹریبیٹ کرے طریقے سے ہر ایک کو دے ہر ایک اب ایک کے پاس دس بک سے پہنچ گئے ہیں دس تھیلے پہنچ گئے ہیں دوسرا خالی بیٹھا ہوا ہے تو یہ نہیں ہو چاہیے برگیٹیو صاحب آپ کیا کہیں گے کہ ہمیشہ دیکھا یہی ہے پاکستان کو 75 سال ہو گئے بنے ہوئے ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ اب ہم ان معاملات کو سٹل کر لیں گے اس کو صحیح کر لیں گے لیکن جب بھی کوئی ایسی ناگہانی آتی ہے ہم وہی کے وہی کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیشہ یا فوج سے مدد طلب کرتے ہیں یا ویل فیرز جاتی ہیں یا اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پہ جو رہائشی ہیں وہ مدد کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ تو بات صحیح ہے اور ابھی شیخ صاحب نے بھی کہا ہے اور ظاہر نے بھی کہا ہے ظاہر نے بھی کہا ہے ظاہر صاحب نے بعد یہ ہے کہ فلڈ پہلے بھی آئے ہیں لیکن سب سے بڑا فلڈ دو ہزار دس میں آئے تھا اس سے پہلے بھی فیفٹی سکسٹیز میں بھی آئے تھی لیکن ان کا کوانٹم اتنا نہیں تھا لیکن ہم کوئی پریونٹیو میں یہ نہیں کرتے اب یہ وقت گزر جائے گا ہم اپنے وہی کام کا آج میں لگ جائیں گے جو ایکچول کام کرنے کا ہے وہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں کنٹینمنٹ ڈیمز بنانے چاہیے اور میں نے تو پچھلے کئی سالوں سے لکھ بھی رہا ہوں اور جب میں گورنمنٹ میں تھا کہ یہ جو ہمارے دریاء ہیں انڈیا سے جو سوکے ہوئے ہیں جن میں بارشوں میں پانی آ جاتا ہے اور فلڈ میں وہ چھوڑ دیتے ہیں اور آدھیں تھرٹی فائیو میلین گیلن پانی سمندر میں چلا جاتا ہے اس کو دونوں دریاؤں کے دونوں طرف دو دو سو تین تین سو پوٹ اوچھے ڈائک بند بنا کے ان میں سو سو کلومیٹر کے اوپر ہم اس کو کہتے ہیں دنیا میں بنے ہوئے ہیں آہ کے ٹین منٹ براجرز یا پانی کو روک دیتے ہیں روک دیتے ہیں فلڈ کا پانی روک لیتے ہیں پھر آگے دوسرا سٹیپ دوسری جگہ روک لیتے پھر تیسری جگہ اوور فلو کو سمندر میں چھوڑ دیتے ہیں اب انہوں نے ایک بات کی تھی پانی کھڑا ہوئے چے چے پھوٹا پانی سندھ میں اس لیے کام اور نہیں نکلتا کہ ہمارا جو سی لیول ہے اور جو ہمارا زیادہ تر علاقے ہیں وہ سی لیول سے تھوڑے سے ہی ہونچے ہیں اس پانی سی کی طرف ابزورب نہیں ہوتا اس کا ایک حل ہے جو دنیا بھر میں چل رہا ہے کہ وہ ڈرینیج کرتے ہیں اور پانی جو ہے نیچے چلا جاتا ہے انڈر وارٹر جی اب زمین کے نیچے پانی چلا جاتا ہے اس سے ہمارا اور وہ ان کا ملک بچ جاتا ہے اس وقت ہم آپ ساتھ ٹیلی فون لائن پہ پاکستان پیپس پارٹی کے سینئر رہنما موجود ہیں سردار صاحب تو میں ان سے بات کروں گا آپ کو میری آواز آ رہی ہے دی بالکل آ رہی ہے سردار صاحب اس وقت آپ یقینا کہ انٹریئر سن میں موجود ہوں گے اور ان کے ریسکیو کے حوالے سے جو کہ سہلات زدگان ہیں ان کے ریسکیو کے حوالے سے ان کی غزائی جو مدد ہے اس کے حوالے سے یا جن کے گھر ٹوٹ گئے ان کے اس طرح ان کے ریلیف دینے کے حوالے سے آپ کے کیا اقدامات وہاں پہ ہو رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے سندھ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے بہت شکریہ دیکھیں پہلی بات ہوئی ہے کہ سندھ گورنمنٹ جو اپنے ایویلیبر ریسورسز ہیں ان کے ساتھ ہمارے چیف نسیس سندھ اور پوری ٹیم سید ناصر خنشاہ صاحب شرجیل مہمن صاحب اور پوری ٹیم ہیر ڈیسٹک کے اندر اپنا کام کر رہی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپل پٹی کے چیئرمنٹ باول بٹو زرداری صاحب نے جب سے لیڈ آیا اس وقت سے لے کر ان کی کوئی پولٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہے وہ اپنے سالاب زدگان کے لیے راؤنڈ ایک لاکھ پورے پاکستان کے اندر کیمپین کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے یونائٹی نیشن کے جس میں روکن ممالک تھے ان کے ساتھ بہت کی اور اتنا بہتا ریوینیو پاکستان کے لیے انہوں نے پاکستان کے جو اندر سالاب زدگان ہیں ان کے لیے جنرنیٹ کروایا وہاں سے اور میں ساتھ ساتھ آج پورے پاکستان کے لوگوں کو اپیشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو جنہوں نے سالاب زدگان میں سالاب زدگان کی مدد کی ہے اور بالخصوص میں کراچی کے عوام کا سکریادہ کرتا ہوں کہ آج جس ڈسٹر کے اندر بھی ہم لوگ جاتے ہیں جہاں پہ بھی جاتے ہیں کراچی کے لوگ آج میں بغیر رنگ نسل اور مذہب کو بالا تر اور بالا تاک رکھ کے جس طرح سردہ صاحب آپ کی بات سردہ نواقر صاحب آپ کی بات کاٹوں گا میں دیکھئے جب بھی سالاب آتے ہیں ہم یہی بات کر رہتے ہیں برگیڈیا تاریخ خلیل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور افضال احمد شیخ صاحب وائس پریزیڈنٹ یہ سندھ بس آنر اسوسییشن کے موجود ہیں اور ابھی اس سے پہلے میاں زاہد حسین صاحب ہم سے بات کر کے گئے ہیں تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ ڈیم کیوں نہیں بناتے دیکھئے پیپیس پارٹی کی بھی حکومت رہی کئی سال رہی ہے حکومت لیکن ڈیم کی طرف توجہ نہیں دی گئی دیکھیں ڈیم کے اولے سے جو اس وقت ملک کے اندر ایک غیر ضروری بحث چھیڑی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پوری دنیا میں جہاں پہ بھی ڈیم تھے ان کے اوپر بہت ساری ریزرویشن موجود ہیں اس کا حل ڈیم نہیں ہے پوری دنیا میں جو بھی اس پہ فلیڈ کے اولے سے لوگ پوری دنیا میں جو اہدارے کام کر رہے ہیں جو ریسرچ کر رہے ہیں جو جو اس کے اوپر پورا کام کر رہے ہیں وہ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ ڈیم بنائیں بلکہ جو کلائیمیٹ چیٹ کے اولے سے پوری دنیا میں سر پوری دنیا میں ابھی میں نے سردار جزاکت صاحب جزاکت صاحب میں نے ابھی پوری دنیا کا بتایا ہے کہ چائنہ میں امریکہ میں انڈیا میں جاپان میں برازیل میں ایران میں کتنے کتنے ڈیم ہیں لیکن پاکستان میں اگر ہم دو تو ہمارے پار بڑے ڈیم ہیں باقی چھوٹے چھوٹے سے ہمارے پار ڈیم ہیں تو سب ملا کے اگر ہم بات کریں تو ایک سو پچاس ڈیم بنتے جبکہ دوسرے ممالک میں کئی تیس ہزار کئی نو ہزار کئی چار ہزار سے زیادہ کئی تین ہزار سے زیادہ ڈیم ہیں سر تو ڈیم سے تو کافی ڈیم کے اولے سے پوری دنیا میں پوری دنیا میں ڈیم کے اوپر بڑی ریزرویشن میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ڈیم اس کا حل نہیں ہے اس کے اس کے اور بہت سارے اقزمات کرنے کی ضرورت ہے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ جس طرح جس طرح کی بارشیں ہوئی ہیں اور جس طرح بارشیں بارشیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر یہ سیچویشن کریئٹ ہوئی ہے میں اس بیعث میں نہیں جانا چاہ رہا لیکن بالکل آپ کی بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ڈیم بھی بننا چاہیے اور اس پہ اتفاق کے رائے بھی ہونا چاہیے اور پورے پاکستان کے لوگوں کو ڈیم کی طرف جانا چاہیے لیکن اس وقت اس بیعث میں جانے سے بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ جو پاکستان کے لوگ جو سیند بلوچستان جنوبی پنجاب اور ٹی پی کے لوگ جس تحقیم سے گزر رہے ہم زیادہ اس پہ کنسنٹریٹ کرے تو میرے خیال میں بہت مناسب ہوگا میں آپ کے چینل کے توسط سے کراچی کے عوام کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی کے لوگ اچھا سر میں آخری یہ پوچھنا چاہوں گا ہے کہ ہمارے سی ایم صاحب کی مادت کی ہے میں ان کو خراجی تحقیم پیش کرتا ہوں اچھا سردار نزاکہ صاحب کیونکہ وقت بہت کم ہے اور میں زیادہ طویل آپ سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ پھر آپ کو بلاؤں گا تو انشاءاللہ آپ سے طویل گفتگو کروں گا آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ ٹیلی فون لائن پہ آئے اور ناظرین آخر میں میں افضال احمد شیخ صاحب آپ سے کہوں گا کہ آپ کے ذہن میں کیا ایسا ہے کہ ہم جہاں پہ سہلاب زدگانے خاص کر کے ہمارے سندھ میں تو ان کے لیے کیا ایسا اخدام حکومت سندھ کو کرنا چاہیے تاکہ ان کو کو علیف مل سکے یہ تو دکھر ایسا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اپنی خود کوئی ایسی مشنری نہیں ہے کہ وہ خود کو اس کو استعمال کر کے زللہی سطح کے اوپر اس کو ایکٹیویٹ کر سکے یہ تو ان کو ایک جو ہے رینجرز اور آرمی یہی دو ادارے ہیں جو اس کو ہیلپ کر سکتے ہیں یہ فورن رلیف ان کو دیں جہاں سے انداز آرہی ہے آپ کنیڈا سے آئیے امریکا سے آئیے یوکے سے آئیے جرمنی سے آئیے پتہ نہیں کتنے ملکل سے جہاز کے جائے یوں سے روزانہ چار جہاز آٹھ جہاز روزانہ آ رہے ہیں یہ کہاں جا رہا ہے ان کو دو بھی تو صحیح نا دینے کے لیے کوئی اپنا ایک کوئی بندہ بات یہ ہے کہ امداد آ رہی ہے لیکن اس کو ہم کہاں خرچ کر رہے ہیں اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک رکنک کمیٹی ہونی چاہیے اور اس کو آڈٹ ہونا چاہیے کہ جو پیسہ باہر سے آیا ہے اور وہ سہلاف زدگان پہ یا اس طرح کی جو بھی آہ آسانے ہیں آتے ہیں ہمارے ملک میں اس کو آڈٹ ہونا چاہیے آڈٹ ہونے کے بعد وہ پبلک میں یعنی کہ عوام میں آہ وہ رپورٹ جانی چاہیے جس سے پتہ چل سکے کہ اتنا پیسہ آیا تھا اتنا خرچ ہوا اس اس مد میں خرچ ہوا ہے جب جا کے وہ منصفانہ طور پہ وہ بجٹ آہ سب کے سامنے آئے گا اور لوگ بھی سمجھ سکیں گے اس سے آہ ووٹرز بھی بڑھیں گے اور اس سے اعتماد بھی پیدا ہوگا اور ناظرین ڈیم بہت ضروری ہے ہمارے ملک میں اور ہمیں آہ ہماری حکومت کو آہ جو بھی حکومت آئے یا جو حکومت ہے اس کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ہم ہمیشہ یہی بات کہتے ہیں کہ ہماری پاک فورٹ ہمیشہ اپنی آہ عوام کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ آہ کھڑی ہوتی ہے ہر مصیبت میں کھڑی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ویل فیرز کے جو ادارے جو سماجی ادارے وہ بھی ساتھ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ہم اس وقت ایک جذبہ دیکھ رہے ہیں اپنی قوم میں ایک ایسا احساس دیکھ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی صورت سے ان کی مدد کی جائے کیونکہ گفتگو تو کئی پروگراموں میں یہ چلتی رہی گی لیکن کیونکہ وقت کم ہے اس لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا پھر پروگرام میں گفتگو ہوگی اللہ حافظ ناظرین اسلام علیکم کھلی بات عاصف شربیلہ کے ساتھ پروگرام کے لے کے حاضر میں خدمت ہوں ناظرین آج جو ہمارے گفتگو ہے وہ گفتگو ہے پہلے تو ہمارے لیے جو ہمارا ملک میں جو ایک سیلاب آیا ہوا ہے جس سے بے تہاشا نقصانات ہوئے ہیں اس پہ گفتگو ہے اور دوسرا ہمارا ہے ڈیم کے حوالے سے کچھ گفتگو اور کچھ معیشت کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے ناظرین سیلاب نے جتنی تباہی ہمارے ملک میں مچائی جس طرح سے ہمارے ملک کا ایک ایک کونہ سیلاب کی صورت میں ڈوبا تقریبا سکسٹی ٹو پرسنٹ ہمارے ملک میں تباہی پھیلی اور اب بھی ریسکیو کا کام جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ریلیف کا کام بھی کر رہے ہیں تو اس پہ آج ہم جو دیکھتے ہیں تو ہمارا پورا ملک جو ہے وہ اس وقت ایک ذہنی کیفیت میں ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے ان بھائیوں کی اپنے ان ساتھیوں کی ہم وطنوں کی مدد کر سکیں تو اس پہ پورا ملک ہمارا اس وقت لگا ہوا ہے ہمارے سماجی ادارے جا رہے ہیں اور ان کو جو بھی کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کو ریسکیو بھی کر رہے ہیں اس میں ہماری فوج جو ہے وہ قدم با قدم اپنی قوم کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے سپے سالار بھی وہاں پہنچے اس کے علاوہ ہمارے وزیر اعظم بھی پہنچے اور دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنما بھی وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے بھی جا کے ان کی داد رسی کی ہے لیکن یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا اور کب تک ہم ان کو صحیح سے اس مقام تک لائیں گے کہ وہ پھر دوبارہ سے اپنی صحیح زندگی جی سکے اس کے لیے تو کافی وقت چاہیے اس پہ ہم گفتگو کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دیم کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ ہمارے ملک نے دیم کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی جب بھی دیم بنانے کی بات ہوئی تو ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ احتجاج اس میں شروع ہو گئے ہمارے ملک میں کتنے دیم یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا ہمارے پاکستان میں ہم بے انتہا کم دیم بنیں جس کی وجہ سے یہ سہلاب جب آتا ہے تو ہمارے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس پانی کو وہاں پہ ڈم کر سکیں یا اس پانی کا راستہ وہاں کارٹ سکیں جبکہ بھارت نے بھی پانی چھوڑ دیا تو وہ بھی ہمارے پاکستان کی طرف آیا جس سے اور زیادہ تباہی مچی اگر ہم دنیا کی بات کریں دیگر ممالک کی تو چائنہ میں تریس ہزار آٹھ سو اتالیس ڈیم ہیں جبکہ امریکہ میں نو ہزار دو سو تریسٹھ ڈیم ہیں جبکہ انڈیا میں چار ہزار آ چار سو سات ڈیم بنے ہیں جاپان میں تین ہزار ایک سو تیس ڈیم ہیں برازیل کی اگر ہم بات کریں تو برازیل میں تیرہ سو پیسٹھ آ ڈیم بنے ہیں آ ایران میں پانچ سو چوون چورانوے آ سوری چورانوے آ پانچ سو چورانوے ڈیم بنے ہیں اور پاکستان میں جب ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک سو پچاس سے کچھ ایک دو زیادہ ڈیم ہوں گے چھوٹے بڑے ملا کے میں بات کر رہا ہوں تو ہمارے یہاں جو ڈیم جو یہاں پہ بنے اب ان میں میں آپ کو بتا دوں ہب ڈیم ہیں تربیلہ ڈیم ہیں منگلہ ڈیم ہیں سپاکزائی ڈیم ہیں علائی ہو ڈیم ہیں میرانی ڈیم ہیں خانپور ڈیم ہیں گومل زام ڈیم ہیں ورکس ڈیم ہیں غازی بروتھا ڈیم ہیں اب یہ بس ان میں ہمارے یہاں جو دو ڈیم ہیں وہ ہم انٹرنیشنل سطح پہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے بڑے ڈیم ہیں باقی اور ہمارے یہاں ڈیم اتنے بڑے نہیں بنے اس کی کیا وجہ ہے ڈیم نہ بننے کی وجہ کیا ہے اس میں بھی ہم بات کریں گے تو اس وقت ہمارے ساتھ جو ہمارے پینلسٹ موجود ہیں میں ان کا تعریف کرا دوں ہمارے ریٹائر برگیڈیا جناب تاریخ خلیل صاحب موجود ہیں سر آپ کو ہم خوش شامدیت کہیں گے سر برگیڈیو صاحب ہمارے یہاں ڈیم کی بڑی کمی کیونکہ آپ ایک تجربہ رکھتے ہیں اور آپ نے کافی محاص پہ رہے ہیں اس طرح کے جو کہ سہلابی معاملات رہے زلزلے رہے اس کی آپ نے کئی دفعہ کمان بھی کیے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے بسم اللہ شرمیلہ صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے جو حصے میں دریاہ آئے تھے پاکستان بننے کے ساتھ ہی انڈیا نے ان کا پانی بند کر لیا تھا کیونکہ جو ہمارے ہیڈ بک سے وہ انڈیا میں رہ گئے تھے اور پاکستان وہ جو ریڈ کلیف لائن کھیچی تھی جو ایرگیشن ایریا تھا وہ ادھر بیس پنجاب کی طرف آگیا تھا ٹھیکے سر ہبارے کچھ چیزیں وہاں رہ گئیں نہیں اس میں یہ ہوا کہ ہمیں ایک سیچویشن آئی تھی پیفٹیز بے کہ اس وقت پرائیم میریسٹر کو کال دینی پڑی تھی کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں اگر آپ پانی نہیں کھولیں اور بڑا مشہور ان کا مکہ عرصہ دراز تک رہا پھر انڈیس بیسن ٹریٹری ہوا جس میں تین دریاؤں کا پانی ہمیں ملا تین انڈیا کے پاس چلے گئی جی وہ سٹریٹی کے اندر ہمیں کچھ ڈیمز بنانے تھے جو انگرین تھے تاکہ ہم اس کے دو یا تین وجوہ تھی ایک پانی کی ٹرانسفر فرام جو ان دریاؤں سے جو ہمارے حصے میں آئے تھے اور جو انڈیا کی طرف چلے گئے تھے جو ہماری طرف دریاؤں کا پورشن تھا وہ خوش ہو گیا تو اس میں وارٹر جو ٹرانسپورٹ کرنا تھا تو لنک کنال تھی پارٹ آف دی انڈیس بیزی دوسرا ہم نے ڈیم بنانے تھے کنٹینمنٹ آف وارٹر جو پانی آتا ہے اس کو کنٹین کر کے ہم نے آگے دینا ہے اور تیسرا بڑا ایمپورٹنٹ فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے جو اگریکلچر ڈیویلپمنٹ تھی اس کے لئے پانی کام تھا سر دیکھیں ڈیم دا ہونے سے ہمارے یہاں دیکھیں کتنی دشواریاں ہیں دیکھیں ابھی یہ سہلاب جو آیا ہمارے یہاں ڈیم نہیں تھے اگر ہمارے یہاں ڈیم ہوتے تو اتنی تباہی نائی ہوتی اور دوسری بات ہے کہ پانی ہمیں نہیں مل رہا بجلی اس سے بنتی ہے وہ نہیں بن رہی ہے تھوڑا سا میں ڈیفر کروں گا یہاں آپ سے یہ جو سہلاب آیا ہے یہ نارمل سہلاب نہیں پہلے تو ہمیں یہ کلیر کر لینا چاہیے سہلاب دو طرح کے ہاتے ہیں ہمارے ایک جو ریورز اوور فلو کرتے ہیں بارشوں کی وجہ سے جو انڈیا سے بھی پانی وہ چھوڑے دیتے ہیں اور ہمارے اپنے بھی ریورز اس دفعہ بھی چھوڑا یہ ہے بات بھی چھوڑا ابھی چھوڑا ہے اوور فلو کر جاتے ہیں وہ سہلاب جن کو ہم کہیں گے نارمل فلڈی وہ پھیلتے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں دوسرا سہلاب جو ہے نا یہ ابھی جو آیا ہے this is a unique میں نے ایک آپ کو تصویر دیجی ہے جی جی آپ اس کو ذرا دکھائیے گا ہم نے دیکھا ہے کہ 21 میں ہمارے کیا پوزیشن تھی جی اور آج جو اوپر سیٹلائٹ سے دیکھیں تو پورا پاکستان ایک پونڈ بنا ہوئے جی یہ دو وجہ سے ایک جو جو کلایویٹ چینج ورلڈ اوور آئی ہے اس کی وجہ سے ایک فینومینا آیا ہے یعنی جو بارشیں اس دفعہ ہوئی ہیں میں اپنے بھی ان سے بچھڑ گئے ہیں تو اب ظاہر ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو کچھ ایسے ہیں تو کچھ ایسے ہیں تو کچھ ایسے ہیں ہمارے علاقے ہیں وہاں پہ کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اگر وہ کلاچی آنا چاہتے ہیں یہ کہیں جانا چاہتے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ نے کیا اسکیم بنائی ہے یا ان کو کیا سہولیات دے رہے ہیں اول تو ہمارے پاس جو ہمارا ٹرمینل ہے اس پر ہم نے ایک کیمپ لگایا ہو رہا ہے کہ ہمیں جو لوگ ڈیونیشن دے کے جا رہے ہیں وہ ڈیونیشن ہم ہیدر آباد میر پوخاس سانگر جہاں جہاں ہماری بسے جاتی ہیں وہ ہم ان کو دے دیتے ہیں اپنی گاڑی ہمیں وہ پھر ہی اپکاسٹ ہے وہ ایسے جا جاتا ہے وہ علاقے کے ڈی سی کو اے سی کے حوالے کرتے ہیں مختارکار کے حوالے کرتے ہیں کیونکہ ابھی بیچ میں ہم نے جو ڈیریک دینا شروع کیا تھا اس میں اپنی لوٹا ماری ہوتی ہے ہر طرح کے لوگ آ جاتے ہیں اور وہ مطلب ہے افرات افری مچتی ہے اب ہم نے ان کے حوالے کر دیا ہے وہاں کے اے سیوں کے اور ڈی سیوں کے وہ اس کو ڈیسٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ فری کاسٹ ہے اور وہاں سے کوئی آنا چاہے ہیں ہمارے گاڑی میں وہ کراچی آنے کے لیے اور ان کے پاس کوئی پیسے نہیں ہے کرائے کے تو ہم اس کو فری میں بھی لا رہے ہیں لے کے بھی جا رہے ہیں لے کے بھی آ رہے ہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سہلاب زدگان ہیں اور ان کو مدد کی ضرورت ہے وہ خود آپ سے آگ سے آگ سے آگیں گے جو بیٹھے ہیں ان کے ٹینٹ لگے ہوئے ہیں وہ اسی میں سے آتے ہیں تکل کے کہ وہاں تو سب طرح گاؤں میں پانی ہے گاؤں میں تو کوئی ہے ہی نہیں اب سب روڈ پہ بیٹھ گیا آکے تو وہ آتے ہیں اسی ٹینٹوں میں سے نکلتے ہیں تو ان کو کس طرح کی آپ سہولیات فراہم کر رہے ہیں کچھ کھانا پینا بھی ہوتا ہے کیونکہ سفر لمبا ہے اگر کوئی سا ٹیم ہو جاتا ہے کھانے کا ٹیم تو ہم ان کو مطلب پہ دے دیتے ہیں کھانا بھی ان کو ڈیسٹریبیٹ کر دیتے ہیں بھاکس وغیرہ تو اس طرح تو ہم کر رہے ہیں لیکن ہم ون ٹو ون ایسے نہیں پچا رہے ہیں ان کو وہ دیتے ہیں آرمی والے یا پھر رینجرز یا ڈی سی اور اے سی مختارکار وہ ان کے حوالے ہم کرتے ہیں لیکن ہم تو ان کو سمال نہیں سکتے ہیں کہ اتنا رش جمع ہو جاتا ہے کون دیکھے گا تو بیچاریاں وہ لوگ کرتے ہیں برگیڈیر صاحب آپ بات کر رہے تھے ڈیم کے حوالے سے اور کچھ بتانا چاہ رہے تھے وہ بیچ بات درمیان میں منقطع ہو گئی تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ ڈیم کے حوالے سے آپ نے وہ مجھے بھیجا ہے میں نے اس کو بھی دیکھا ہے اب میں بڑا فرق ہے اس میں دیکھے بات یہ ہے کہ جیسے میں ابھی بات کر رہا تھا انڈس بیسن ٹریٹی کے بعد ہمیں بہت سارے ڈیم بنانے صرف دو ڈیم بن سکے ایک منگلہ کا ایک دربلہ کا اور پچاس سال ہو گئے ہیں اس کے بعد کوئی ڈیم ہم نے نہیں بنایا حالانکہ چھوٹے چھوٹے ڈیم نہیں نہیں چھوٹے ڈیم نہیں تو کنٹینمنٹ آپ کرتے ہیں پانی کی اب یہاں ڈیم جو ہے پانی کراچی کو دینے کے لئے یہ کوئی ڈیم نہیں ہے آپ سمجھیں کہ آپ نے چھوٹا سا باول بنایا ہویا ہے پانی کٹھا ہو جاتا ہے تو جمع ہو گیا آپ کراچی کو جس دن بارش نہ ہو جس سال بزار پانی نہیں ہوتا اگر صحیح سے دیکھا جائے تو ہماری یہاں ایسے کوئی ڈیم نہیں بنے دو بڑے ڈیم شروع ہوئے گازی برو تھا دوسرا جو ہے اور کچھ چھوٹے ڈیم دس کے قریب شروع ہوئے ہیں لیکن جب تک آپ اپنا موٹر کنٹینمنٹ پلان نہیں بنائیں گے آنے والے دنوں میں آپ کے پاس کھانا تو پانی تو دور کی بات ہے کھانا بھی نہیں ہوگا کیونکہ جب پانی ہوگا تو کاشتکاری ہوگی نا بالکل ظاہر ہے اور اگر کاشتکاری نہیں ابھی بھی جو فلڈ آیا ہے مجھے اس کا امپیکٹ نظر آئے گا چھ مینے بعد کیونکہ یہ جتنی فصلیں ہماری کھڑی تھی وہ تو ختم ہوگی ہیں اب پانی اترنے کے بعد زمین کی کیا زمین کی کیا پوزیشن ہے زمین کی کیا پوزیشن ہے لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوگا بیج اس کے لئے ٹریکٹر چاہیے کھا چاہیے دوسری چیزیں چاہیے اور یہ ایک سسٹیمیٹک جب تک پلان کے ساتھ ہر چھوٹے بڑے قصبوں میں یا دیاتوں میں چاہے وہ مختارکار کے تو وہ لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ مختارکار کے بس کی بات نہیں ہوگا یہ ایک پبلک اور گورنمنٹ اور پارٹیسپیشن کے ساتھ ایک پلان بنے اور تاکہ ایگری کلچر جو ہے دوبارہ پاؤں پہ کھڑا ہو سکی ایک تو یہ وڑی اپورٹن بات ہے اور دوسری اپورٹن بات یہ ہے پانی کی کنٹینمنٹ میں اپنی سروس کے درمیان بھی بعد میں بھی میرے کچھ اپائنٹمنٹس ایسی رہی ہیں جیسے میں گورنر کے ساتھ تھا چیمہ ستاف پریزینٹ کے ساتھ تھا تو اس وقت بھی ہم لوگ یہ مجھے یاد ہے جب کالا باگ ٹیم آپ کی بات کٹو ہوں ہمارے ساتھ ملک کے بہت سنت کا میاں زاہد حسین موجود ہیں زاہد صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی بالکل آ رہی ہے زاہد صاحب اس وقت ہمارا ملک سہلاب میں ڈوبا ہوا ہے اور ہر طرف سے ہر طرف سے ایک ایسی ہو کا عالم نظر آ رہا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے ان بھائیوں کی اپنے ان لوگوں کی اپنے ہم وطنوں کی مدد کر سکیں تو آپ کی بزنس کومنیٹی نے بھی کچھ اس پر اقدام اٹھایا ہے تو وہ کیا اقدام ہے اس کے حوالے سے کچھ بتائیں گے سر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے جی کہ نمبر ایک تو یہ سلاب جو آیا ہے یہ ہم سب کو پتایا کہ یہ تقریباً پہلے سے کوئی پانچ گناہ زیادہ سلاب ہے اور جو ہمارے تصمیمیں زیادہ سلاب کے وہ فار ایکسیڈنگ ہے اس سے بہت زیادہ سلاب آئے اور آج بھی آپ نے دیکھا ہوا کہ جوڑی اور دادو اور وہ سارے علاقے جو ہیں وہ خیتم و ناتن شاہ وہ سب روپ گئے ہیں جی اتنی شدت کا سلاب ہے اور بلوچستان میں ہمارے سارے ڈیم جو بنائے ہوئے تھے اس سب طبع ہو گئے ہیں جی اچھا اس سے زائی صاحب اس سے ہماری معیشت پر کیا اثر پڑے گا پہلے تو دیکھئے کہ ہمارے پاس وہ کرونا آیا کرونا کے بعد یہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا آہ تو اس سے ہماری معیشت پر بھی بڑا اثر پڑا تو اس کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں آگے کا مستقبل جی اس میں تقریباً یہ دیکھیں تقریباً کو دس سرب ڈالر کا تکمینہ ہے کہ اس سے نقصان ہوگا جس میں سڑکیں بھی ہیں پول بھی ہیں کھڑی فصلے ہیں یہ سارا بہت بڑا نقصان ہوگا ہے اور جب ایک بزنس کمونیٹی کا آپ نے پہلے پوچھا تھا مجھ سے تو بزنس کمونیٹی ہماری فیڈیشن جو ہے دیس کروڑ پہ وہ اکٹھے کر کے دے رہی ہے ان کو پچاس لاکھ روے ہم نے کرونگی اسوسیشن سے دیا ہے باقی ساری اسوسیشن رہے ہیں وہ سب ان کے ساتھ بھی الخدمت کے ساتھ بھی کام کر رہی ہیں خوت کے ساتھ بھی کام کر رہی ہیں اور رائے راست بھی کام کر رہے ہیں جتنے ہمارے چیمبر اسوسیشن ہیں زائی صاحب اس سے پہلے بھی بزنس کمونیٹی کیونکہ ہمارے ملک کی ریڈ کی ہڈی ہوتی ہے اور جب یہ آگے بڑھتے ہیں تو ملک میں کتنا بھی بڑا بہران ہو تو فنائشلی طور پر آپ لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور چاہے وہ راشن کی یا دیگر ضروریات کے زندگی کی جو بھی اشیاء ہوتی ہیں آپ پروائیڈ کرتے ہیں لیکن ابھی کچھ بلوچستان میں پشاور یا کوئٹہ میں کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ یہ امداد نہیں پہنچ سکی تو آپ کی کیونکہ آپ ایف پی سی سی یا یعنی بزنس فانڈریشن کے سابقا چیئرمین وائس چیئرمین بھی رہے ہیں اور آپ نے بڑا کام کیا ہے پچھلی دفعہ بھی جو سہلاب آیا تھا یا زلزلہ آیا تھا اس کے حوالے سے تو اس کے حوالے سے آپ کیا کریں گے جی میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بلوچستان یا سن کے بعض علاقے آتے ہیں کہ جہاں پہ ابھی ایکسس نہیں ہے جہاں پہنچ نہیں سکتے تو ہماری پوری کوشش ہے کہ جہاں جہاں بھی پہنچ سکتے ہیں وہاں پہ ہم کام کریں آرمی کے ساتھ بھی کر رہے ہیں سن گورنمنٹ کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں اور جو بھی ہمارے بس میں ہے جسنا بھی ہے وہ ہم اپنی پوری قوت اور شدت کے ساتھ اس میں ہم پوری طرح سے انگول بھی ہیں اور ان کے ساتھ پوری خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں زائی صاحب ایک سوال میں آپ سے اور کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ کی ملاقات وزیر آزموں یا آرمی چیفوں ان سے ہوتی رہتی ہے تو آپ نے اس کے حوالے سے ان سے کچھ بات کیے کہ ان کو ریسکیو کرنے کی ضرورت ہے یا ان کو وہاں پہ وہ غزہ پہنچانے کی ضرورت ہے وہاں پہ معصوم بچے بھی ابھی بھی وہ نکل نہیں سکے ہیں اور وہاں پہ کوئی ایسے امگات نہیں پہنچ سکی ہے تو اس کے حوالے سے کیونکہ آپ جب ان سے بات کریں گے تو آپ کی بات پہ تھوڑی سی توجہ ہوگی جی بالکل آپ سے کہہ رہے ہیں اور اس میں بچوں کے ساتھ خواتین بھی ہیں اور کچھ فیزمنٹ خواتین بھی ہیں اس کے ڈینڈنگیٹر بھی ہیں اور پھر نو موجود بچے بھی ہیں تو یہ سارے معاملات ہیں اور اس میں اب وہ آفٹر کے جو ایفیکٹس ہو گئے ہیں بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی اس میں کھوٹی ہیں اور اس میں دعائیوں بھی ایزورت ہوتی ہیں تو ہم تو جو بھی اس میں بن پڑتا ہے کتنا بھی ہے ہمارے تمہارے سائل حاضر ہیں اور ہم حکومت کے ڈسپوزل پہ ہیں اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں جو اصافت پہ شکار ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات ہوتے ہیں اور ہم ملتوں کا پور ان کے ساتھ کامل جائیں زائر صاحب اس وقت ہے کیونکہ بجلی کا بھی بڑا مسئلہ ہے اور ظاہر ہے کہ اب یہ اتنا بڑا جو ہمارے ملک میں یہ سلاب کی صورت میں جو ایک بہت بڑا اتنا بڑا یہ حادثہ ہوا ہے کہ جو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا لیکن اب ظاہر ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ وہ ان کی مدد بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن بجلی کے بل اتنے زیادہ ہیں اور اس کے ساتھ اتنی مہنگائی ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے ظاہر ہے کہ مہنگائی تو اس وقت کوئی بائیس پرسن کی رین میں ہے اور ابھی جو انہوں نے ہمارے اتنا بھائے ہیں اس میں تو پتہ نگلہ ہے کہ مہنگائی غور آگے پڑے گی اور آئی ایم اچھ نے بھی یہی کہا ہے کہ مہنگائی مجید پڑھنے جا رہی ہے اور ترفی کی رسطہ کم ہونے جا رہی ہے تو یہ چیزیں تو اپنی چیزہ ہیں لیکن اب ظاہر ہے کہ مجبوری ہے کیونکہ ہماری جو ایک آنمی ہے اور ایسی پوزشن سے نہیں ہے اور وزیراعظم نے جو تین سو یونٹ کا فیول ایجسمنٹ چادر کا اعلام کیا ہے کہ وہ نہیں لیا جائیں گے یہ اچھا اقدام ہے اور ہم نے وزیراعظم سے یہ کہا ہے کہ وہ جو دو ازار کو سبسٹی پیرے تھے اس کو بھی بڑایا جائے اس کو دو کو بڑایا جائے تین ازار کیا جائے یہ اقدامات ہے انشاءاللہ لیکن سر یہ اب ہمیں جو ہے جیسے کہ اناج ہے ہمارے یہاں جیسے ٹیمارٹر یا پیاز یہ جو ہماری فصلے تباہ ہو گئی ہیں تو اس کی ایمپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے آپ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں کیا مقصد کہیں گے آپ اس کے حوالے سے یہ ہم نے حکومت سے اپیل کی تھی کہ انڈیا سے ایک سبزی اور فروب مگانے کی اجازت دی جائے تو وہ بھی کوسس میں ہے لیکن آج افوانستان کے راستے سے اور ایران کے راستے سے سب بھی پہنچی ہے اور اب وہ جو تیمتیں اوپر جا رہی تھی اب ان میں کمی آنا شروع ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے انشاءاللہ تیمتیں کنٹرول میں رکھنے میں مدد ملے گی زائد صاحب میں آپ کا شکریہ دا کروں گا کہ آپ نے اتنی مصروفیات کے باوجود کہ ایک تو ملکی حالات رسیں اور اس میں آپ لگے ہوئے ہیں اور ان کو ریسکیو کرانے کے اور ان کو حضائیات پہنچانے کے سلسلے میں آپ وہاں پہ مصروف ہیں تو آپ نے اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا میں آپ کا شکریہ ادھر کرتا ہوں ناظرین اس کے بعد ہم مزید اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے بس تھوڑا سا ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد